وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَمَزْتَادَ وُضُوحًا عَلَى النَّفْصِ عَلَى وَجْهِ اللَّهِ يَبْقَى مَعَهُ احْتِمَالُ التَّابِيلِ وَالتَّخْصِيصِ سواء انقطع ذلك الاحتمال ببیان النبی علیه السلام بأنكان مجملا فلحقه بیان قاطع بفعل النبی علیه السلام او بقوله فصار مفسرا او بِعِرَادِ اللَّهِ تَعَالَى کَلِمَةً زَائِدَتًا يَنْصَدُّ بِهَا بَابُ التَّخْصِيصِ وَالتَّعْوِيدِ کَمَا سَيَعَتِي ظاہر اور نفس کی بات گزر گئی آج مفسر کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی کہتے ہیں مفسر جو ہے وہ کلام ہے جو بڑھ جائے وضاحت کے اندر علی النس پر وضاحت اور ظہور میں وہ کیا ہے نس پر بڑھ جائے بھئی سب سے پہلی قسم ظاہر پڑی تھی دوسری قسم نس تھی بھئی اور نس میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر ظہور ظاہر سے زیادہ ہوگا اور مفسر کے اندر نس سے بھی زیادہ ہوگا تو کہتے ہیں مفسر جو ہے وہ کلام ہے جو بڑھ جائے وہ وضاحت کے اندر نس پر علا وجھن ایسے طریقے پر کہ لا يبقى معاہ احتمال التعویل والتقصیص کہ باقی نہ رہے اس کے ساتھ تعویل اور تقصیص کا احتمال بھئی نس کے اندر تعویل اور تقصیص کا احتمال ہو سکتا ہے لیکن مفسر کے اندر بھئی تعویل اور تقصیص کا دروازہ بھی کیا ہوتا ہے بند ہوتا ہے کہتے ہیں سواؤن ان قطع ذالک الاحتمال بی بیان النبی علیہ السلام برابر ہے کہ منقطع ہو جائے وہ احتمال حضور علیہ السلام کے بیان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی بیان آ جائے جس کی وجہ سے وہ تعویل اور تقصیص کے احتمال کیا ہوا منقطع ہو گیا بی انکان مجملن بائی طور کے وہ مجمل تھا فَلَحِقَهُ بَيَانٌ قَاطِعٌ بِفِعْلِ النبی علیہ السلام تو مل گیا اس کے ساتھ کوئی قطعی بیان حضور علیہ السلام کے فیل کی وجہ سے او بِقَوْلِهِ یا حضور علیہ السلام کے قول کی حضور علیہ السلام کی کسی فیل یا قول کی اس کی پوری وضاحت ہو گئی اس طریقے پر کہ اب آگے اس میں تعویل اور تقصیص کا احتمال نہیں فَسَارَ مُفَسَّرَاتُ مُفَسَّر ہو گیا او بِعِرَادِ اللَّهِ تعالیٰ کلمتاً زائدتاً يَنْسَدُّ بِحَا بَابُ التخصیصی وَالتَّعویل اراد کا مانا لانا یا اللہ تعالیٰ کے کوئی زائد کلمہ لانے کے ذریعے ایسا زائد کلمہ يَنْسَدُّ بِحَا بَابُ التخصیصی وَالتَّعویل جس کے وجہ سے بند ہو گیا تخصیص اور تعویل کا دروازہ کماسہِ عطی جیسے کہ ان قریب آ جائے گا سمجھ میں آیا؟ مفسر کیا تو حضور علیہ السلام کا بیان ساتھ مل گیا اس بیان کے وجہ سے تخصیص اور تعویل کا دروازہ بند ہوا یہ بیان حضور علیہ السلام کے فیل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور حضور علیہ السلام کے قول کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کوئی زائد لفظ لے آئے زائد کلمہ لے آئے اس زائد کلمے کی وجہ سے کیا ہوا تخصیص اور تعویل کا دروازہ بند ہو گیا تو یہ مفسر کہلاتا ہے وَحُکْمُهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى اَحْتِمَالِ النَّسْخِ عَلَى بَمَانِ مَعَا کے ہے اور اس کا حکم جو ہے مفسر کا وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ اس پر عمل کا واجب ہونا ہے عَلَا اَحْتِمَالِ النَّسْخِ اَعْمَا اَحْتِمَالِ النَّسْخِ ساتھ نسخ کے احتمال کے ہاں نسخ کا احتمال اس میں باقی ہوتا ہے بھئی تخصیص اور تعویل کا احتمال تو نہیں لیکن نسخ کا احتمال ہے بھئی آگے محکم آئے گا محکم کے اندر تخصیص تعویل اور نسخ تینوں کا احتمال نہیں ہوتا وہ اس سے بڑھ کر ہے قوت کے اندر بھئی البتہ مفسر میں نسخ کا کیا ہے احتمال ہے البتہ تخصیص اور تعویل کا نہیں ہے کہتے ہیں اَعْمُ الْمُفَسَّرِ وَجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ مَا اَحْتِمَالِ اَنْ يَسِيرَ مَنْسُوخَ اور حکم مفسر کا اس پر عمل کا واجب ہونا ہے باوجود احتمال احتمال کے کہ وہ منسوخ ہو جائے کہتے ہیں وَحَادَ فِي زَمَنِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَّا فِي مَا بَعْدَهُ فَكُلُّ الْقُرْآنِ مَحْكَمٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ اور یہ جو ہم نے کہا کہ نسخ کا احتمال ہوگا اس کے اندر یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہے بھئی باقی حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد اب سارا قرآن محکم ہے وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا اس لئے کہ قرآن وحی ہے مالانا وحی اور وحی کے نسخ کے لئے وحی ہی چاہیے بھئی وحی کے بغیر وحی کا نسخ نہیں ہو سکتا اور یہ وحی دو صورتوں میں ہو سکتی تھی یا تو قرآن کی صورت میں آئے یا سنت کی صورت میں آئے حدیث کی صورت میں آئے سمجھنے آیا بھئی تو دو ہی صورتوں میں اس کا نسخ ہو سکتا تھا کہ یا تو کتاب نازل ہو یا حضور علیہ السلام کی کسی حدیث کی ذریعے کیا ہو اس کو منسوخ کر دیا جائے لیکن یہ اب حضور علیہ السلام کی انتقال کے بعد اب ان دونوں کا کوئی امکان نہیں بھئی تو اب سارا قرآن محکم ہے البتہ حضور کے زمانے کے اندر دیکھا جائے تو اس میں نسخ ہونے کا احتمال ہے وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَمَا اُخْكِمَا الْمُرَادُ بِهِ آنِ اَخْتِمَالِ النَّصِّ وَالْتَبْدِيلِ اور محکم جو ہے وہ کلام ہے کہ مضبوط کر دیا گیا ہو اس کی مراد کو اَنِ اَخْتِمَالِ النَّصِّ وَالْتَبْدِيلِ نسخ اور تبدیل کے احتمال سے اس میں یعنی نسخ اور تبدیل کا احتمال نہ ہو اتنا قوی مضبوط کلام ہے کہ وہاں کسی بھی درجے میں نسخ اور تبدیل کا احتمال نہیں نسخ اور تبدیل کا ایک معنی ہے بھئی تَعْدِيَةُ عَنْهَا هُنَا بھئی یہاں اُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ اَخْتِمَالِ یہاں لفظ آیا بھئی تو اَحْكَمَ يُحْكِمُ اِحْكَامًا اس کا سِلَا عَنْ نہیں آتا تو پھر یہ عَنْ سِلَا کیوں آیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں تزمین ہے بھئی کیا ہے؟ تزمین یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کے معنی کی ریایت رکھی جاتی ہے بھی آئی نہیں سمجھا ہے دوسرے فیل کے معنی کی ریایت رکھی جاتی ہے اور اس پر پھر آنے والا صلح دلالت کرتا ہے تو اَحْكَمَ عَنْ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا اس کے ساتھ عَنْ آیا اس عَنْ نے بتلایا کہ یہ اَحْكَمَ اِمْتَنَعَا کے معنی کو متضمن ہے اَحْكَمَ کس معنی کو متضمن ہے؟ اَحْكَمْ اِمْتَنَعَا کے معنی کو رکنا باز رہنا بھئی اور اس امتنا کا صلح ہن آتا ہے تو ہن نے بتلایا یہاں کون سے معنی کی ریایت ہے؟ امتنا کے معنی کی سمجھ میں ہے تضمین سمجھ میں آگئی بھئی ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کے معنی کی ریایت رکھنا بھی آئی نہیں ہی دوسرے فیل کے معنی میں نہیں ہوگا بھئی پرنا تو پھر وہ مجاز بن جائے گا ہاں اس کا اپنا معنی بھی ہے اور ساتھ ساتھ کس کی ریایت رکھی ہے؟ دوسرے فیل کے معنی کی ریایت بھی تو یہی بات تلا رہے ہیں کہتے ہیں تعدیہ تو عنہا ہنا عن کا تعدیہ یہاں پر بتضمین معنی الامتناعی امتنا کے معنی کی تضمین کی وجہ سے ہے اے احکم المراد بھی حال قونی ہی ممتنعن ان احتمال النسخ والتبدیل یعنی مضبوط کر دیا گیا ہو اس کی مراد کو اس حال میں کہ وہ ممتنع ہو بھی رکنے والا ہو کس چیز سے؟ نسخ اور تبدیل کے احتمال سے تو دیکھو امتنعن کو حال بنا کر لیا اس قفت کے طور پر اسی احکمہ کے ساتھ بھی سواؤن کان ان قطاع احتمال النسخ لیمانن فی ذاتی ہی تو وہاں نسخ اور تبدیل کا احتمال نہیں ہوتا اب برابر ہے کہ وہ جو نسخ کے احتمال کا منقطع ہونا ہے لیمانن فی ذاتی ہی وہ کسی ایسے معنی کی وجہ سے ہو جو اس کلام کی ذات میں پایا جائے بھئی اس کلام کی ذات ہی میں کیا ہے؟ ایسا معنی اور ایسا سبب پایا جا رہا ہے جس سے پتا چلتا یہ نسخ اور تبدیل کا احتمال نہیں رکھتا بھئی یعنی عقلاً عقل بتلا دیتی ہے کہ یہ کلام نسخ کا احتمال نہیں رکھتا آیات التوحید والصفات جیسے کہ توحید اور صفات کی آیات ہیں بھئی وہ آیات جن توحید بیان ہے توحید کا حکم ہے بھئی اور اللہ کی صفات بیان ہیں تو عقل خود بتلاتی ہے بھئی یہ تو عقیدے سے ان کا تعلق ہے بھئی اور توحید اور صفات کا ذکر ہے ان میں کسی قسم کے نسخ کا کوئی احتمال نہیں ہے بھئی وَيُسَمَّ مُحْكَمًا لِعَيْنِهِ اور اسے محکم لِعَيْنِهِ کہتے ہیں بھئی تو اس وجہ سے عقل خود بتلاتی ہے کہ ان میں کسی قسم کے تبدیل اور نسخ کا احتمال نہیں اَوْ بِوَفَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُسَمَّ مُحْكَمًا لِغَيْرِهِ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نسخ کا احتمال منقطع ہو گیا ہے اور اس کو محکم لِغَيْرِهِ کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں تو محکم دو قسم پر ہوا ایک محکم لِعَيْنِهِ ایک محکم لِغَيْرِهِ محکم لِعَيْنِهِ وہ ہے جس کی ذات ہی بتلا دیتی ہے کہ کیا ہے اس کے اندر نسخ کا احتمال نہیں ہے اور محکم لِغَيْرِهِ وہاں اس کلام کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن حضور علیہ السلام کے وفات کی وجہ سے اب وہاں نسخ کا احتمال باقی نہیں رہا اور اس کو محکم لِغَيْرِهِ کہتے ہیں اور بھائی لحاظ مولانا پورا قرآن کیا ہے محکم لِغَيْرِهِ ہے بھئی اس میں کسی قسم کے نسخ کا احتمال نہیں اوپر بتلا چکے ہیں یہ بھئی وَلَمْ يَذْكُرْ فِي تَعْرِیْفِنْ لَفْزَ ازْدَادَكَ مَا ذَكَرَ فِي مَا سَبَقَا اچھا بھئی نسخ کی تاریخ میں بھی ازدادہ کا لفظ لائے تھے مصنف مفسر کی تاریخ میں بھی ازدادہ کا لفظ لائے تھے محکم کی تاریخ میں ازدادہ کا لفظ نہیں لائے بھئی کہتے ہیں یہ اس بات پر تنبیل کرنے کے لیے کہ ظہور کے درجے مفسر پر ختم ہو گئے پہلا درجہ کس کا تھا ظاہر کا نسخ ظہور میں اس سے بڑھ کر ہے یہ دوسرے درجہ ہے مفسر اس سے بڑھ کر ہے ظہور میں یہ تیسرا درجہ ہے اور محکم وہ ظہور میں مفسر سے بڑھ کر نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا مفسر آخری درجہ تھا ظہور کا اور محکم بھی اسی درجے کا ہے اس سے بڑھ کر ہاں قوت میں اس سے بڑھ کر ہے ظہور میں تو نہیں بڑھ کر لیکن قوت میں اس سے بڑھ کر ہے کہ مفسر میں نسخ کا احتمال تھا اور محکم میں نسخ کا احتمال نہیں ہے تو بہنی اعتبار قوت میں اسے بڑھ کر ہے البتہ ظہور میں اسے بڑھ کر نہیں تو اسی لئے ازدادہ کا لفظ نہیں بڑھایا یہاں پر کیونکہ یہ اسے بڑھ کر نہیں ہے ظہور میں کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ فِي تَعْرِیفِنْ لَفْزَ ازدادہ اور ذکر نہیں کیا مصنف نے تاریخ کے اندر ازدادہ کے لفظ کو کمازہ کارا فیما سباقا جیسے کہ انہوں نے ماں قبل کے اندر ذکر کیا تھا تنبیہاً على اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے کہ اَنَّ الْمُحْكَمَ مَزْدَادَ وَضُوحًا عَلَى الْمُفَسَّرِ بِشَئِنْ کہ محکم جو ہے یہ ماں نافیہ ہے بھئی کہ محکم وہ نہیں بڑھا ہوا وضوح اور ظہور کے اندر مفسر پر کچھ بھی وَإِنَّ مَزْدَادَ عَلَيْهِ بِقُوَّتٍ فِيهِ اور یہ اس پر زائد ہے اس میں قوت ہونے کے اعتبار سے اس وجہ سے کہ اس محکم میں کیا ہے قوت ہے وَهُوَ عَدَ مُحْتِمَالِ النَّصِّي اور وہ کیا ہے نصف کے احتمال کا نہ ہونا ہے فَمَرَاتِبُ الظُّهُورِ قَطَّمْ مَتْعَلَى الْمُفَسَّرِ تو مرزظور کے مراتب تحقیق وہ پورے ہو چکے ہیں مفسر پر تو محکم بھی اسی درجہ کا البتا قوت میں اس سے زائد ہے وَحُقْمُهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ احتِمَالٍ اور محکم کا حکم جو ہے اس پر عمل کا واجب ہونا ہے مِنْ غَيْرِ احتِمَالٍ بغیر کسی احتمال کے یہاں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں نہ تقسیز کا احتمال نہ تعویل کا احتمال اور نہ نسخ کا احتمال تو کہتے ہیں بغیر کسی احتمال کے لاحتمال التعویل والتخصیص والاحتمال النسخ نہ تو تعویل کا احتمال ہوگا نہ نسخ کا نہ تعویل کا نہ تخصیص کا نہ نسخ کا فَهُوَ أَتَمُّ الْقَطْعِيَاتِ فِي اِفَادَةِ الْيَقِينَ تو یہ سب سے تام ہے قطعیات میں سے یقین کا فائدہ دینے میں تمام قطعیات میں سے یہ کیا ہے سب سے زیادہ تام سب سے کامل ہے یقین کا فائدہ دینے میں ثُمَّ شَرْعَ فِي بَيَانِ اَمْثِلَتِ كُلِّ هَا أُولَائِ پھر شروع ہوئے مصنف ان سب کی مثالیں بیان کرنے میں فَقَالَكَ قَوْلِهِ تَعَالَى پس فرماتے ہیں جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى اور اللہ نے بیہ کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے ہادہ مثال الظاہری وَالنص کہتے ہیں یہ ظاہر اور نص کی مثال ہے فَإِنَّهُ ظاہر والانا آیت پڑھتی کیا پتہ لگ گیا آپ کو کہ بیہ حلال اور ربا حرام تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي حَقِّ حِلِّ لِلْبَعِ وَحُرْمَتِ الرِّبَى اس لیے کہ یہ آیت جو ہے یہ کلام جو ہے یہ رحمت اللہ اس لیے کیونکہ یہ کلام ظاہر ہے بیہ کی ہیلت اور ربا کی حرمت کے حق میں لیکن اس کے لانے کا مقصد کیا ہے تفرقہ بین البع والربا بیہ بیہ اور ربا میں فرق بیان کرنا بیہ بیہ اور ربا میں کیا کرنا فرق بیان کرنا بیہ وجہ یہ کہ کفار جو تھے وہ ربا کو بھی بیع کی طرح سمجھتے تھے بھئی کہ جیسے بے جائز ہے بے کے اندر انسان کیا کرتا ہے نفع حاصل کرتا ہے اسی طرح ربا میں بھی کیا کرتا ہے نفع حاصل کرتا ہے تو وہ ربا کو بھی حلال سمجھتے تھے اور کہتے تھے بھئی یہاں تک کہ دیکھو تشبیح ہے تشبیح کے اندر ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جب تشبیح دی جائے تو جو مشبہ بھی ہی ہوتا ہے وہ اعلی ہوتا ہے اس وصف کے اندر جس کے اندر تشبیح دی مثلا میں زید کی بہادری بیان کرنا چاہتا ہوں زید کی اچھا تو زید کی بہادری بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا زید شیر کے مثل ہے بہادری کے اندر تو زید ہوا مشبہ جس کو تشبیح دی جائے وہ کیا کہلاتا ہے مشبہ جس کے ساتھ تشبیح دی جائے وہ مشبہ بھی ہی تو یہاں شیر کیا ہے مشبہ بھی ہی اور آگے جو آیا فش شجاعتی یہ وجہ تشبیح ہے کس چیز کے اندر میں نے زید کو شیر کے ساتھ تشبیح دی ہے بہا شجاعت کے اندر بھئی شجاعت کے اندر تو یاد رکھئے تشبیح کے اندر ہمیشہ ادنا کو آلہ کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے معلوم ہوا شیر کی بہادری زیادہ ہے اس کی شہرت زیادہ ہے جب بھی میں نے زید کو کس کے ساتھ تشبیح دی ہے بہادری میں شیر کے ساتھ معلوم ہوا شیر اصل ہے سمجھ میں آیا بھئی تو جس میں وہ صفت زیادہ ہوگی اس کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے جس میں کم ہو اس کے ساتھ تشبیح نہیں ورنہ تو یہ تاریخ نہ ہوئی وہ تو آپ پھر کمی کر رہے ہیں بھئی جب آپ اس کو ایک ادنا کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں تو یہاں بھی کفار جو تھے وہ کیا تھے ان کا یہ گمان تھا کہ جس طرح ربا بھی بیک ہی طرح ہے بھئی ربا بھی بیک جیسے ربا جائز ہے اسی طرح جس طرح بے جائز ہے اسی طرح ربا بھی جائز ہے بھل جائز ہے اور اس حد تک اس کے حلال ہونے کے معتقد تھے کہ انہوں نے ربا ہی کو اصل قرار دے دیا اور بیک اس کے ساتھ تشبیح دے دی وہ کیا کہتے تھے بیت ربا ہی کی طرح ہے بیت ربا بیت ربا کے حلت بیان کرنی ہے تو کیسے کہنا چاہئے تھا اِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الْبَعِ ربا کس کی طرح ہے بے لیکن انہوں نے ربا ہی کو اصل بنا دیا اس کو مشبہ بھی بنا دیا کہ وہ کیا ہے حلت کے اندر اصل ہے تو اس حد تک اس کی حلت کے قائل تھے کہ تشبیح کے اندر بھی انہوں نے کیا کر دیا بے کو مشبہ بنا دیا اور ربا کو مشبہ بھی بھی تو گویا یہ دعویٰ کر دیا کہ حلت میں اصل تو ربا ہے اور بے کیا ہے اس کے مشابہ ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں تو یہ آیت جو ہے ظاہر ہے بے کے حلال ہونے میں اور ربا کے حرام ہونے میں نصنفی بیانت تفرقت بینہ ہوما اور ان دونوں میں فرق بیان کرنے کے اندر یہ نص ہے انہیں اس مقصد کیلئے لائی گئی ہے کہ ان دونوں میں فرق بیان کیا جائے لیانا الکفار اکانو یا تقیدون حل الربا اس لئے کہ کفار وہ اعتقاض رکھتے تھے ربا کے حلال ہونے کے حتی شبہ البیع بھی یہاں تک کہ انہوں نے بیقو اس کے ساتھ تشبیح دے دی یعنی اس کو اصل ہی بنا دیا حلت میں فقالو پس انہوں نے کہا انم البیعو مثل الربا کے بیت و ربا ہی کی طرح ہے فرد اللہ علیہم وقال کیف یقون ذالکہ پس اللہ نے ان پر رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَعَ وَحَرَّمَرْ رِبَعَ اور اللہ نے تو بیقو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا ہے تو تم کیسے کہتے ہوئے یہ ایک جیسے ہیں وَمِثَالُهُ الْمَذْكُورُ فِي عَامَّتِ الْكُتُوبِيَ اور اس کی مثال جو ہے مالانا عام کتابوں کے اندر جو مذکور ہے یہ ظاہر اور نس کی مثال جو مذکور ہے عام کتابوں کے اندر قولہ تعالی وَاللَّهُ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَانْكِحُمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعَ فَسْنِکَاحْ كَرُتُمْ اُن وَوْ عَرْتِينَ جو تمہیں پسند وہ جو تمہیں پسند ہو مِنَ النِّسَائِ عَرْتَوَمِسَي مَثْنَا دو دو سے وَسُلَاسَ اور تین تین سے وَرُبَعَ اور چار چار سے فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي عِبَاحَةٍ نِّكَاحِ اس لیے کیونکہ یہ آیت ظاہر ہے نکاح کی عباحت کے سلسلے میں آیت پڑھتے ہی کیا پتہ لگ گیا بھئی نکاح جائز ہے فَنْكِحُو بھئی نکاح جائز ہے معلوم وہ عمر آ رہا ہے نَسٌ فِي الْعَدَدِ اور یہ آیت نَس ہے کس کے اندر عدد کے اندر لِأَنَّهُ سِيقَ الْقَلَامُ لَهُ اس لیے کہ کلام کو اسی کے لیے چلایا گیا ہے کما سیاتی جیسے کہ ان قریب آ جائے گا بھئی نکاح کی عباحت تو آیت سے ظاہر ہے لیکن اس کا ملانے کا مقصد کیا ہے عدد کو بیان کرنا کہ زیادہ سے زیادہ ایک شخص کتنے نکاح کر سکتا ہے اور اسی مقصد کے لیے اس کلام کو لائے گیا بھئی اسی مقصد کے لیے وجہ اس کی یہ مارانہ کہ یہاں عمر آیا اور عمر کے ساتھ قید آگئی مارانہ نکاح کرو عورتوں سے کتنی دو دو تین تین اور چار چار تو قید آگئی جب عمر آئے اور وہ وجود کے لیے نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی قید ہو تو اصل مقصود وہ قید ہوا کرتی ہے بھئی کیا ہوا کرتی ہے قید تو عمر خود جو مقید ہے وہ مقصود نہیں ہے بلکہ وہاں مقصود کیا ہوتی ہے قید ہوتی ہے بلکہ یہ عام کلام کے اندر بھی ہے جبکہ کلام کے اندر کسی قید کو ذکر کیا جائے بلغا کے کلام کے اندر تو وہاں پر قید مقصود ہوا کرتی ہے وہ اصل کلام مقصود نہیں ہوتا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جہانی زیدن راکی بان میرے پاس زید سوار ہو کر آیا تو یہاں میرے زید کی مجیعت کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ وہ جو راکی بان قید آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ مقصود کلام ہے بھئی سمجھ میں آیا کہ زید جو میرے پاس آیا وہ پیدل نہیں آیا بلکہ سوار ہو کر آیا ہے بھئی بھئی یہاں سوال یہ آیت آئی فنکحو مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعَ نکاح کرو وہ ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے بھئی ایک کا ذکر نہیں آیا دو دو کا بھی آیا تین تین کا بھی آیا چار چار کا بھی آیا ایک کا ذکر کیوں نہیں آیا بھئی وجہ یہ مارا نا کہ یہاں فنکحو نکاح کا ذکر آ گیا نکاح کرو اور نکاح کے لئے کم از کم کتنی عورتیں چاہیئے ایک تو ضرور چاہیئے تو ایک کا پتہ فنکحو ہی سے چل گیا تھا لہذا اس کو علیہ در ذکر نہیں کیا گیا بھئی کیونکہ نکاح کے لئے ایک عورت تو کم از کم ضرور ہو بھئی پھر اس پر مارا نا اشکال ہوتا ہے مصنا کا مانا ہے دو دو مصنا کا مانا ہے دو نہیں دو دو سلاسہ کا مانا تین تین اچھا ربعہ کا مانا چار چار یہاں پڑ چکے ہیں مارا نا عدل کے اندر سلاسہ ربعہ وغیرہ کی بحث بھئی سمجھ میں آیا بھئی دیکھو مصنا کا مانا ہوا دو 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 کتنی ہو گئیں چار اچھا اور وغ جمع کے لئے آیا کرتا ہے آپ جانتے ہیں بھئی وغ کس کے لئے آگے آیا تین تین کتنی ہو گئیں چھے اور آگے چار 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 کتنی ہوئیں آٹھ تو چار چھے اور آٹھ کتنی ہو گئیں اٹھارہ سے جائز ہونا چاہیے بھئی تو جواب یہ مارا نا کہ یہ وغ بمانے آو کے ہے دو دو سے یا تین تین سے یا چار چار سے نگاہ کرو بھئی پھر اشکال ہوتا ہے بھئی پھر بھی دو اور دو کتنی ہے چار اچھا تین اور تین چھے چار اور چار آٹھ چلو مدنگ ہوا چار سے کرو یا چھے سے کرو یا آٹھ سے بھئی تو آٹھ سے تو کم از کم پھر بھی ہونا چاہیے تو جواب یہ مارا نا کہ بھئی تقسیم کے موقع پر کلام اسی طرح کیا جاتا ہے تقسیم کے موقع پر مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ درجہ رابعہ والے طلبہ کو سو سو روپیہ دے دینا تو آپ ہی طالب علم کو کتنے پیسے دیں گے سو دیں گے یا دو سو دیں گے سو حالانکہ میں نے تو کہا تھا سو سو دو سو ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں دو سو کوئی بھی نہیں دے گا کتنے دے گا سو سو کیونکہ یہ تقسیم کا محل ہے اور محل تقسیم میں کیا کیا جاتا ہے کلام اسی طرح کیا جاتا ہے وَقَوْلُهُ تَعْلَى اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسِ فَسَجْدَا کیا تَفْرِشْتَوْنِ سَبْكِ سَبْنِي اَجْمَعُونَ اِكَٹھا إِلَّا إِبْلِيسِ سوائے إِبْلِيسِ کے مِثَالٌ لِلْمُفَسَّرِ یہ مِثَال ہے مُفَسَّر کی فَإِنَّ قَوْلَهُ فَسَجَدَ ظَاہِرٌ فِي سُجُودِ الْمَلَائِكَةِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول فَسَجَدَ یہ ظاہِر ہے ملائکہ کے سجدے کو میں فَسَجَدَ الملائکہ یہ سنتے ہی کیا پتا لگیا کہ فرشتوں نے کیا کیا تھا سجدہ یہ ظاہر ہے ملانا لیکن اس آیت کے لانے کا مقصد کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم ہے بھئی ان کی تعظیم بیان کرنا ہے بھئی سمجھ میں آیا عظمت کو ان کی بیان کرنا ہے تو یہ آیت نَسُن فِي تَعظیمِ آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم میں کیا ہے نَس ہے بھئی نَس ہے ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے لئے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تَعظیم ہے لَاكِنَّهُ يَحْتَمِلُوا تَخْصِيصَا لیکن یہاں تخصیص اور تاویل کا احتمال تھا تخصیص کا احتمال تھا کیا ہے فرشتوں نے سجدہ کیا تو احتمال تھا ہو سکتا ہے ساروں فرشتوں نے نہیں کیا ہوگا جو آسمان پہ ہیں صرف انہی فرشتوں نے کیا ہوگا سجدہ زمین والوں نے نہیں کیا ہوگا یا باز نے نہیں کیا ہوگا آگے لحظ آیا کلوہم سب نے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے تو کلوہم کے لحظ نے کیا کیا تخصیص کے دروازے کو بند کر دیا معلوم ہو کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا سب نے سجدہ کیا پھر بھی اس کے بعد استعبیل کا احتمال باقی تھا کہ الگ الگ کیا ہو ہو سکتا ہے اکٹھے کیا ہو تو جب اجمعون آیا اس نے بتلا دیا کہ نہیں بھئی سارے فرشتوں نے اکٹھا سجدہ کیا تھا الگ الگ سجدہ نہیں کیا بھئی اس لیے کیونکہ الگ الگ سجدہ کرنے میں اتنی تعظیم نہیں ہے جتنے اکٹھا سجدہ کرنے کے اندر تعظیم ہے بھئی اکٹھا سجدہ کرنے میں تعظیم کیا ہے زیادہ ہے اس لیے تو جمعات کے ساتھ نماز پڑھنے کا پچیس گناہ زیادہ سواب ہے بھئی سمجھ میں آئے اکٹھا سجدہ کرنے میں کیا ہے تعظیم زیادہ ہے بھئی تو کہتے ہیں لیکن لیکن یہ کلام جو ہے تخصیص کے احتمال رکھتا تھا ایسا عام ہو مخصوص البازی جس سے بعض کو کیا کر لیا گیا ہو مخصوص کر لیا گیا ہو ویحتمل التعویلہ اور تعویل کا احتمال بھی ہے بھی ان سجدو متفرقین او مجتمعین کہ انہوں نے سجدہ کیا ہو جدہ جدہ او مجتمعین یا اکٹھے فنقطع احتمال التخصیصی بی قولی ہی کلوہم پس منقطع ہو گیا تخصیص کا احتمال اللہ تعالیٰ کے قول کلوہم کی وجہ سے واستمال التعویلی بی قولی ہی اجمعونا اور تعویل کا احتمال منقطع ہو گیا اللہ کے قول اجمعون کی وجہ سے فصار مفسر تو یہ کلام کیا ہو گیا مفسر ہو گیا وَلَا يُقَالُ اور یہ اعتراض یہ نہ کہا جائے یعنی یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ انہو یا بقا احتمال کونہم متحلقین او متصففین ہاں یہاں سے ایک اعتراض اور اس سے جواب ذکر کریں گے کہتے ہیں بھئی یہ آپ اعتراض نہ کریں کہ آپ نے کیا کہا الگ الگ سجدے کیا تھا یا اکٹھے کیا تھا وہ احتمال تو ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اجمعون سے ختم ہو گیا لیکن پھر بھی یہ احتمال تو ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے پریشتوں نے حلقے بنائے ہوں او متعیاب وہ صفیں بنائیں ہوں انہوں نے تو صفیں بنانے کا بھی احتمال موجود ہے اور حلقے بنانے کا احتمال بھی موجود ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو کہتے ہیں جواب دیں گے بھئی کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کیونکہ یہ ایسا احتمال ہے جو اس کلام کے مفسر ہونے کے منافی نہیں ہے بھئی یہ ایسا احتمال ہے جو اس کلام کے مفسر ہونے کے منافی مفسر ہونے کے منافی وہ احتمال ہوتا ہے جو مقصود کلام کے خلاف ہو جو احتمال مقصود کلام کے خلاف نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ احتمال رہے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے مقصود کلام کیا تھا بھئی کس لیے اس کلام کو ذکر کیا گیا حضرت عدم علیہ السلام کی تعظیم بیان عظمت بیان ہو رہی ہے بھئی تو اس کے لیے ذکر کیا گیا اور تعظیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا چاہے فرشتوں نے حلقے بنا کر سجدہ کیا ہوئی کٹھا یا صفے بنا کر کیا کیا ہوئی کٹھا سجدہ کیا گیا دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مقصود کے منافی نہیں ہے یہ بھئی ان میں سے کوئی بھی مقصود کے منافی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُقَالُوا يَنَا كَهَا جَئِنَّهُ يَبْقَحْتِ مَالُكَوْنِهِمْ مُتَحَلِّقِينَا وَمُتَصَفِفِينَا کہ باقی رہا احتمال ان کے ان کے متحلقین یا متصففین ہونے کا یعنی کہ انہوں نے حلقے بنائے ہوئے یا صفیں بنائی ہو لِأَنَّهُ لَا يَذُرُّ فِي بَيَانِ تَعْزِيمِ اس لیے کیونکہ یہ احتمال کوئی نقصان نہیں دیتا تعظیم کے بیان کے اندر عَلَا أَنَّا لَا نَدْدَعِي أَنَّهُ مُفَسَّرٌ مِّن جَمِيعِ الْوُجُوهُ اور علاوہ اس کے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ کلام مفسر ہے من جميع الوجوه تمام وجوه کے اعتبار سے ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں بھئی اس کے علاوہ بھئی ایک جواب تو یہ کہ احتمال آبی جائے کوئی نقصان نہیں کیونکہ یہ مقصود کلام کے خلاف نہیں ہے باقی دوسرا جواب یہ دیتے کہ اگر آپ کی بات تسلیم بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ احتمال اب بھی باقی ہے کہتے ہیں لیکن کوئی حرج نہیں ہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ یہ کلام ہر اعتبار سے کیا ہے مفسر ہے ہاں وہ جو احتمال ہم نے بیان کی اس اعتبار سے کلام مفسر ہے مفسر نہیں ہے بھئی اور احتمال ہیں بھئی تو ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ مفسر ہے ہر تمام وجوہ کے اعتبار سے بل من بعضیہ بلکہ بلکہ بعض وجوہ کے اعتبار سے ہے وَقَذَا لَا يُقَالُ اور اسی طرح یہ بھی نہ کہا جائے کہ اِنَّهُ سْتَسْنَا فِيهِ اِبْلِيسَا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اِبْلِيسَ کا استثناء فرمایا ہے فَقَيْفَيَسْرُ مُفَسْرَ تو یہ مفسر کیسے ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں یہ سرات بھی نہ کیا جائے کہ یہاں پہ تو اِبْلِيسَ کا استثناء ہوا ہے اِلَّا اِبْلِيسَ بھئی اِبْلِيسَ کا استثناء ہوا ہے بھئی تو یہ کیا بن گیا عام مقصوص البعض ہو گیا اور عام مقصوص البعض آپ جانتے ہیں ذنی ہوتا ہے اس میں مزید تقسیز کا بھی احتمال ہوتا ہے بھئی تو یہ قطعی ہی نہ رہا مفسر رہا ہی نہیں مفسر تو قطع ہی ہوتا ہے اور یہ تو کیا بن گیا مقصوص البعض بن گیا جس میں اور بھی تقسیز ہو سکتی ہے تو جواب دیں گے مارا نا کہ نہیں بھئی استثناء تقسیز کی قبیل سے نہیں ہے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی کیونکہ تقسیز وہ مستقل کلام ہوتا ہے جبکہ استثناء کیا ہے مستقل کلام نہیں ہے لہذا یہ تقسیز کی قبیل سے نہیں ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ کلام پھر بھی مفسر ہی رہے گا اور دوسری بات یہ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی بات یاد رکھیں استثناء کے اندر اصل ہے متصل ہونا کہ اصل کیا ہے کہ مستثناء کیا ہونا چاہیے متصل بھئی آپ جانتے ہیں مستثناء تو قسم پر آئے یا متصل ہو گیا منقضی مستثناء متصل کسے کہتے ہیں جو استثناء سے پہلے داخل تھا استثناء کے ذریعے اس کو کیا کر دیا گیا متعدد سے نکال دیا گیا جان القوم الا زیدن یہ کیا ہے مستثناء متصل زید پہلے اس قوم میں داخل تھا پھر اس کو کیا کر دیا گیا تو القوم کے ذریعے ایسی قوم کی طرف اشارہ ہے جس میں زید شامل تھا اور بھی آئے نہیں یہی کلام جان القوم الا زیدن یہ مستثناء منقطع کی بھی مثالات بنا سکتے ہیں کیسے القوم سے ایسی قوم مراد لے لیں جس میں زید داخل ہی نہیں تھا تو اب زید جب ان میں داخل ہی نہیں تھا تو نکالنے کا کیا معنی تو یہ دراصل استثناء ہے یہ نہیں بھئی اس کو مجازن استثناء مستثناء منقطع دراصل استثناء نہیں ہوتا اس کو مجازن کیا کہتے ہیں استثناء کہتے ہیں جیسے نخ کی واضح زیادہ واضح مثال پھر وہی ہے جو نخ کی کتابوں میں آتی ہے جان القوم سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو حمار تو پہلے بھی اس قوم کے اندر ان لوگوں کے اندر شامل نہیں تھا تو یہ صورت چونکہ استثناء کی بن گئی اس کو کیا کہہ دیتے ہیں مستثناء دراصل تو یہ استثناء ہے یعنی پہلے داخل تھا ہی نہیں یہ بھئی اسی طرح یہاں بھی کہتے ہیں مستثناء منقطع ہے بھئی ابلیس جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہے ملائکہ کے اندر اس لیے کیونکہ ملائکہ کی تخلیق ہوئی ہے نور سے ملائکہ اور ابلیس جن ہے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے آگ سے بھئی تو یہ جن سی الگ ہے بھئی کیا ہے جن سی الگ ہے اور باقی جو فرشتوں کے اندر اس کو شمار کیا گیا کہتے ہیں بطور تغلیب کے شمار کیا گیا تغلیب میں ایک فرد کو دوسرے پر غلبہ دے کر دوسرے پر بھی اسی لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جیسے ملائکہ والدین والدین آپ کہتے ہیں کون کون مراد ہوتے ہیں اسے والد اور والدہ حالانکہ یہ تو والد کی تصنیہ ہے والدن اس کی تصنیہ بناو حالت رکھنی میں والدان حالت نصبی جری میں والدین یہ تو والد کی تصنیہ ہے مولانا لیکن اس کو غلبہ دیا گیا اور والدہ پر بھی کس کا اطلاق کر دیا گیا والد ہی کا تو اب اس اعتبار سے والدین ہوا تصنیہ ہو گئے بھئی سورت سمجھ میں آگئی یا جیسے کہتے ہیں بھئی قمرین ایک قمر ہے ایک شمس ہے اور شمس پر بھی کس کا اطلاق کر دیا گیا قمر کہ یہ بھی قمر ہے تو دو قمر ہوئے تو قمرین اسی طرح جیسے کہتے ہیں عمرین حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مراد لیتے ہیں عمرین بول کر تو یہاں بھی تغلیب ہیں کہ حضرت عمر تو ایک ہے لیکن اسی لفظ کو غلبہ دے کر کس پر اس کا اطلاق کر دیا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عمر کا اطلاق کر دیا گیا تو بھئی لہذا یہ تصنیہ ہوا عمرین بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی حکم ہوا تھا فرشتوں کو لیکن ابلیس بھی کیا ہے بطور تغلیب کہ ان میں داخل ہے اس پر بھی ملائکہ کا اطلاق کر دیا گیا بطور تغلیب یہ حقیقتاً وہ ملائکہ کے افراد میں سے نہیں اچھا کہتے ہیں وَكَذَا لَا يُقَالُ اور اسی طرح یہ نہ کہا جائے یعنی یہ اطراز نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے استثناء فرمایا ہے تو یہ کلام مفسر کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں لِنَّا لِستثناء لَيْسَ مِن قَبِی لِتَقْسِص ‫ید deer کیونکہ استثناء جو ہے وہ تقسیص کی قبیل سهی نہیں ہے فَلَا يَنزُّرُ لِقَوْنِ الْقَالَامِ مُفَسَّرَات یہ کلام کے مفسر ہونے کو کوئی نقصان نہیں دیتا علیانِنہو اس تثنا عُمَّن قَتِعَون علاوہ اس کے یہ مستثنا مُن قَتِعَ ہے داخلی نہیں ہے پہلے سہی اَوْْمَبْنِيُن اس پر اس کا اطلاع کر دیا گیا ملائکہ کے لفظ کا وَقَدَا لَا يُقَالُوا اِنَّهُ خَبَرٌ لَا يَخْتَمِلُ النَّسْحَا کہتے ہیں اسی طرح یہ اعتراض بھی نہ کیا جائے کہ یہ جو آپ نے مثال ذکر کی یہ تو کوئی شرعی حکم نہیں ہے یہ تو کوئی حکم نہیں ہے یہ تو ایک خبر ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تمام فرشتوں نے کہہ کیا سر جگر اس میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے یا ایک بات بتلا رہے ہیں اللہ تعالی بھئی ایک بات بتلائی جا رہی ہے کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا سمجھ میں آیا بھئی اور اس میں نسخ کا احتمال ہی نہیں کیونکہ یہ خبر کی قبیل سے ہے اگر یہ چیز منصوب ہو جائے یہ تو خبر بتلائی اللہ نے یہ تمام فرشتوں نے کیا کیا اگر اس کو منصوب کر کے کہا جائے بعد میں تمام فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب ہے پہلا کلام کی ذب تھا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے پہلا کلام کی ذب تھا جھوٹ تھا اس صورت میں اللہ کی طرف کس چیز کی نسبت کرنا لازم آئے گی کیذب یا کیذب کی نسبت کرنا یا غلطی کی نسبت کرنا لازم آئے گا حالانکہ اللہ تعالی کی ذات بے انتہا بلند ہے بھئی سمجھ میں ہے کہ ذب اور غلطی سے اللہ کی ذات بے انتہا بلند ہے مالانہ وہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہ اخبار کی قبیل سے ہے تو یہ کہتے ہیں جب اخبار کی قبیل سے ہے تو اخبار میں کبھی بھی نسخ نہیں ہو سکتا بھئی نسخ نہیں ہو سکتا حکم میں تو نسخ ہو سکتا ہے اللہ تعالی حکم نہیں نماز پڑھو پھر حکم آ جائے نہ پڑھو بھئی حکم میں تو چھیک ہے لیکن خبر کے اندر کیا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی نماز کے لئے سے حکم آیا نماز پڑھو لیکن حائزہ ہے تو حکم آیا اس کو نماز ہے ہی نہیں بھئی یہ نہ پڑھے بھئی سمجھ تو حکم کے اندر تو نسخ کا احتمال ہوتا ہے لیکن خبر کے اندر نسخ کا احتمال نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یہ اعتراض بھی نہ کرے کہ یہ جو آپ نے مثال بیان کی یہ تو خبر کی قبیل سے ہے اور خبر وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتی لہذا اس کو محکم کی مثال کے طور پر ذکر نہیں کرنا چاہیے کوئی شرعی حکم ذکر کرنا چاہیے جو نسخ کا احتمال نہ رکھے کہتے ہیں دیکھئے یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو خبر ہے نسخ کا احتمال نہیں رکھتی تو مناسب یہ ہے کہ یہ محکم کی مثال ہونی چاہیے کس کی مثال یہ اعتراض نہ کرو آپ مثال کس کی ذکر کرنا چاہتے ہیں مفسر کی تو یہ مفسر کی مثال نہیں اسے تو محکم کی مثال ہونا چاہیے مفسر تو وہ ہوتا ہے جو نسخ کو کیا کر جہاں نسخ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور یہ تو خبر کی قبیل سے اور خبر میں نسخ کا احتمال ہی نہیں ہوتا تو اس کو کس میں ذکر کرنا چاہیے محکم کی مثال کے طور پر اس کو ذکر کرنا چاہیے یہ اعتراض بھی نہ کیا جائے اس لئے کیونکہ اس کلام کی اصل جو ہے وہ نسخ کا احتمال رکھتی ہے اصل کیا ہے دو جوابات دیئے ہیں بھئی علماء نے ایک جواب تو یہ تو ایک جواب یہ دیتے ہیں مولانا کہ مفسر من حیصل مفسر وہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے بھئی پہلا جواب کیا دیتے ہیں کہ مفسر من حیصل مفسر مفسر ہونے کی حیثیت سے نسخ کا احتمال رکھتا ہے اگر یہاں ایک عارض پیش آ گیا اور وہ عارض کیا ہے کہ یہ خبر ہے اس وجہ سے یہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا بھئی تو یہ خبر ہونے کا جو عارض پیش آیا اس کی وجہ سے نسخ کا احتمال ختم ہوا ورنہ مفسر من حیصل مفسر کس چیز کا احتمال رکھتا ہے نسخ کا احتمال رکھتا ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں ایک عارض پیش آیا اور وہ یہ کہ یہ کلام خبر کی قبیل سے ہے اور خبر تو کبھی بھی نسخ کو قبول نہیں کرتی ورنہ اس صورت میں کیا خرابی لازمائے گی اللہ کی طرف کذب یا غلطی کی نسبت کرنا لازمائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کذب یا غلطی سے بے انتہاب بلند ہے بھئی وہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آ گئی بھئی یہ دوسرا جواب یہ کہ کہ اس کلام کی جو اصل ہے وہ نسخ کا احتمال رکھتی ہے یعنی اصل میں تو یہ عمر تھا اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اور یہ ایک حکم تھا اور حکم کیا ہے نسخ کا احتمال رکھتا ہے لیکن پھر جب سجدہ کر لیا تو یہی اب چیز اب خبر بن گئی کیا بن گئی اب اس میں نسخ کا احتمال نہ رہا البتہ اس کی جو اصل ہے یعنی وہ حکم الہی جو تھا وہ کس چیز کا احتمال رکھتا تھا نسخ کا احتمال رکھتا تھا بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھئی کہتے ہیں لئنہ اصلہ هذا الکلام اکانا محتملا لنسخ اسے کیونکہ اس کلام کی جو اصل ہے وہ نسخ کا احتمال رکھتا تھا وَإِنَّمَرْ تَفَعَ هَذَا الْاَحْتِمَالُ بِعَارِضِ كَوْنِهِ خَبَرًا اور اٹھ گیا یہ احتمال یعنی ختم ہو گیا یہ احتمال بِعَارِضِ كَوْنِهِ خَبَرًا اس کلام کے خبر ہونے کے عارض کی وجہ سے کلام کے خبر ہونے کے عارض پیش آ گیا جس کی وجہ سے اب احتمال ختم ہو گیا فَلَا ظَيْرَ فِيهِ تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے وَلِهَادَ قَالَ فِي تَوْزِحِ اور اسی وجہ سے توضیح میں کہا ہے علامہ صدر الشریعہ نے کہ اِنَّ الْأَوْلَى فِي مِثَالِ مُفَسَّرِ ہوا قَوْلُهُ تَعَالَى کے زیادہ بہتر جو ہے مفصر کی مثال کے اندر وہ اللہ کا یہ قول ہے وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَابْفَ اور اے مسلمانو تم قتال کرو جہاد کرو تمام مشرقین کے ساتھ لِأَنَّهُ مِنْ اَحْكَامِ شَرْعِ اس لئے کیونکہ یہ احکامِ شریعت میں سے ہے بِخِلَافِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِخْبَارِ وَمِنَ الْأَخْبَارِ وَالْقِصَصَ وَخِلَافَ اللَّهِ تَعَالَىٰ کی قول فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ کہ اسی ہے کیونکہ وہ اخبار اور قصص کی قبیل سے ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی خبر اور واقعات کی قبیل سے ہے لہٰذا شرعی حکم ذکر کر دیا بھئی صاحبِ توزینِ وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةَ بھئی قاتلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةَ یہ شرعی حکم ہے اور مفسر ہے اس میں یہاں کسی قسم کی تخصیص کا احتمال نہیں ہے بھئی اس لئے کیونکہ جب حکم آیا قاتلُ الْمُشْرِقِينَ مشرقین سے کیا کرو جہاد کرو لڑائی کرو ان سے تو احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے بات کی کیا کر دی جائے تخصیص کر دی جائے لیکن آگے کافتہ نے آ کر کیا کیا اسے تخصیص کا دروازہ بند کر دیا بھئی وَقَوْلِهِ تَعْلَى وَقَوْلِهِ تَعْلَى اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں مِثَالٌ لِمْ مُحْکَمِ یہ مِثَال ہے مُحْکَم کی لِعَنَّهُ نَفْسٌ فِي مَزْمُونِهِ اس لیے کیونکہ یہ آیت کیا ہے نَفْس ہے اپنے مضمون کے بارے میں فَلَمْ يَحْتَمِلِ تَعْوِيلَ وَنَسْقَا تو یہ تَعْوِيلَ نَفْسَقَا کا احتمال نہیں رکھتی اس وَمِن بابِ الْعَقَائِدِ کی بیانِ تَوحِیدِ وَالصِّفَات اس لیے کیونکہ عقائد کے باب میں ہے توحید اور صفات کے بیان کے اندر بھئی اس آیت میں کیا بیان ہوا اللہ کی صفت علم بیان ہو رہی ہے مولانا عقائد کی قبیل سے ہے اور آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ عقائد اور توحید صفات کے باب سے جو چیز ہو وہ نصخ کا احتمال نہیں رکھتی مولانا توحید اور صفات الہیہ میں کسی قسم کا نصخ ممکن نہیں بھئی تو یہاں بتلایا گیا کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں ہر چیز کو جاننے والے ہیں بھئی اب یہاں نہ کسی تفصیص کا احتمال نہ تعویل کا احتمال اور نہ ہی نصخ کا احتمال بھئی کسی تفصیص تعویل کا احتمال نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علم الہی سے باہر ہو بھئی بلکہ اللہ کے علم نے ہر ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تو یہ توحید اور صفات کی قبیل سے ہے اور عقل خود بتلاتی ہے کہ یہاں کسی نصخ کا کوئی امکان نہیں وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ اَحْكَامِ شَرْعِ اور جب یہ احکام شریعت میں سے نہیں ہے فَقَالَ صَاحِبُ تَوْزِحِهَا هُنَا اَعْذَا تو صاحبِ توزیح یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْأَوْلَىٰ فِي مِثَالِ الْمُحْكَمِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ زیادہ بہتر محکم کی مثال میں حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے الْجِحَادُ مَاظِنْ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جِحَاد جاری رہے گا قیامت کے دن تک لِأَنَّهُمْ مِنْ بَابِ الْأَحْكَامِ اس لی کیونکہ یہ احکام کے باب سے ہے وَلَمْ يَحْتَمِلِ النَّذْقَارِ یہ نصخ کا احتمال بھی نہیں رکھتا توقیت کہتے ہیں وقت کے ساتھ مقید کرنا تابیت کہتے ہیں ہمیشہ کی بیان کرنا ہمیشہ کے لئے اور یہاں یہ جو آو آیا یہ بمانے بل کے ہے اس وجہ سے کہ اس کالان کے اندر توقیت ہے وقت بیان کیا گیا ہے کہ جہاد کب تک جاری رہے گا قیامت تک جاری رہے گا بل تابید بلکہ تابید ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حکم بیان ہو گیا کیونکہ آمد پر آئے جائے گی اس وقت کائنات یہ جو دنیا ہے اس کا نظام ختم ہو جائے گا تو گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اور یہ بات نص سے ثابت ہے نص ہی میں حضور کیا فرما رہے ہیں مازن الہ یوم قیامت کے دن تک جہاد جاری رہے گا تو نص کے اندر خطہ بید آگئی معلوم ہوئے اس کے اندر کسی قسم کے نص کا احتمال نہیں ہے تو یہ شرعی حکم کی مثال ذکر کی صاحب توضیح نے بھئی وَيَذْهَرُوا تَفَاوْتُ عِنْدَ تَعَارُضِ لِيَسِيرَ الْأَدْنَى مَتْرُوکًا بِالْعَلَى اور فرق جو ہے تعارض کے وقت ظاہر ہوگا تاکہ ادنہ جو ہے وہ مطروق ہو جائے آلہ کی وجہ سے بھئی دیکھئے یہ چار قسمیں ہیں ذاہر نص مفسر محکم اور چاروں قطعی ہیں آپ نے پڑھا کہ چاروں کیا ہیں قطعی ہیں تو ان میں فرق کیسے پتہ لگے گا کہتے ہیں بھئی ویسے تو ان میں فرق کا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ سارے کے سارے کیا ہیں قطعی ہیں ہاں البتہ جب ان میں تعارض آئے گا نص سے ایک بات ظاہر ہو رہی ہے ایک بات کا پتہ چل رہا ہے ظاہر سے دوسری بات کا پتہ چل رہا ہے تو اب نص اور ظاہر میں تعارض آیا اور نص اور ظاہر میں سے قوی کون ہے آلہ کون ہے نص آلہ ہے تو اس صورت میں نص پر عمل کیا جائے گا اور ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا اسی طرح اگر نص اور مفسر کے اندر تعارض آیا تو اس صورت میں آلہ کون مفسر مفسر پر عمل کیا جائے گا نص کو چھوڑ دیا جائے گا اور اگر مفسر اور محکم کے اندر تعارض آیا تو آلہ کون محکم محکم پر عمل کیا جائے گا اور مفسر کو چھوڑ دیا جائے گا کہتے ہیں یعنی لَا يَظْهَرُوا تَفَاوتُ بَيْنَهَا ذِهِ الْأَرْبَعَاتِ فِي الظَّنِّيَتِ وَالْقَطْعِيَتِ فرق ظاہر نہیں ہوگا ان چاروں کے بیچ ذنی اور قطعی ہونے میں لیانا کل لہا قطعیت نیسے کیونکہ سارے کے سارے ہی قطعی ہیں وَإِنَّمَا يَظْهَرُوا تَفَاوتُ عِنْذَا تَعَارُزِ بَا اور فرق جو ہے وہ تعارض ہی کے وقت ظاہر ہوگا فَيُعْمَلُوا بِالْأَعْلَى دُونَ الْأَدْنَى پس عمل کیا جائے گا آلہ پر نہ کیا جنا پر فَوَإِذَا تَعَارَزَ بَيْنَ الظَّاؘِرِ وَالْنَسْ يُعْمَلُوا bean His جب اتعارض ہی ظاہر اور نسiedz کی بیچ تو عمل کیا جائے گا نسد پر وَإِذَا تَعْارَزَ بَيْنَ النَّسْ وَالْمُفَسَّرِ يُعْمَلُوا بِالْمُفَسَّرِ جب تعارض نسز اور مفسر کے درمیان تو مفسر پر عمل کیا جائے گا فَوَإِذَا تَعَارَزَ بَيْنَ المفسر والمحکمی وعمل بالمحکمی اور جب تعارض ہے مفسر اور محکم کے درمیان تو عمل کیے جائے گا محکم پر ولیکن هذا تعارض انما هو تعارض سوری للحقیقی لئن نسجی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ تعارض جو آئے گا دراصل یہ تعارض سوری ہے سورتا تعارض ہے حقیقتا تعارض نہیں مثلا ظاہر سے ایک چیز کے اثبات معلوم ہو رہا ہے اور نس سے اس کی نفی ہو رہی ہے نس سے اس کی نفی ہو رہی ہے تو ان میں تعارض آیا کہتے ہیں یہ تعارض سوری ہے حقیقی تعارض نہیں سورتا تعارض ہے اس لیے کہ تعارض حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ دو ایسی دلیلوں کا آپس میں ٹکراؤ اور مقابلہ ہو جو برابر درجے کی ہوں جو کیا ہوں برابر درجے کی دو دلیلیں ہوں اور ان میں مقابلہ آ جائے اس کو تعارض کہتے ہیں اور یہاں پر تو ایسا نہیں ہے یہاں دونوں دلیلیں برابر درجے کی نہیں ہیں ایک آلہ ہے اور ایک آدنہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ تعارض دراصل حقیقتاً تعارض نہیں ہے لیکن سورت کس کی بن جاتی ہے تعارض کی بن جاتی ہے تعارض کے اندر تو ضروری ہوتا ہے کہ دونوں دلیلیں ہم پلہ ہوں برابر کی ہوں پھر تعارض ہے حقیقتاً کہتے ہیں لیکن یہ جو تعارض ہے وہ تعارض سوری ہی ہے حقیقی نہیں ہے لیکن تعارض الحقیقی اس لیے کیونکہ تعارض حقیقی وہ تضاد کا پائے جانا ہے دو ایسی دلیلوں کے درمیان علی السوائی جو برابری پر ہوں لا مزید لیاحد ہیما ان میں سے کسی ایک و ایک بھی زائد نہ ہو بھئی کوئی ایک بھی زائد نہ ہو حالانکہ یہاں ایسا نہیں وہاں ہونا لئی سب کا ذالک اور یہاں پر ایسا نہیں ہے مثال تعارض ظاہری معا نسی جی اب تعارض کی مثالیں ذکر کریں گے نس کا ظاہر کے ساتھ نس اور پھر اس طرح مفسر اور نس میں اور مفسر اور محکم وغیرہ میں بھئی دیکھئے مثال تعارض ظاہری معا نسی ظاہر کے تعارض کی مثال نس کے ساتھ قولہ تعالی واللہ تعالی کا یہ قول ہے وَأُخِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لئے ان کے علاوہ عورتوں کو بشرتے کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مالوں کے بدلے یعنی مہر کے ساتھ ان کو کیا کرو تلاش کرو مہر دو ان کا بھئی تو اسے مَا قَبْل کے اندر محرمات کا ذکر ہوا اس کے بعد اللہ فرمارے وَأُخِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ کہ حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا عورتیں تمہارے لئے اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ بشرتے کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے مَا قَوْلِهِ اس اللہ کے اس قول کہ جی تعارض آیا بھئی مَا قَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ اس قول کے ساتھ فَنْكِحُمَا طَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَاعَ پَسْنِقَا فَرَوْا ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں دو دو تین تین اور چار چار سے فَإِنَّ لَوَلَ ظَاهِرٌ فِي حِلِّ جَمِيعِ المحللاتِ مِنْ غَيْرِ قَصْرِ اس لیے کیونکہ پہلی آیت جو ہے وہ ظاہر ہے تمام عورتوں کے حلال ہونے کے اندر تمام محللات کے حلال ہونے میں مِنْ غَيْرِ قَصْرِ نَعْلِ الْأَرْبَاعَ چار پر بند ہوئے کیے بغیر ہی یہ نہیں وہاں پر ہے تمام ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے کیا کرو بھئی پہلے اس سے پہلے ذکر آیا محرمات کا کچھ عورتیں جن کے ساتھ ہمیشہ کیلئے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا ان کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان کے علاوہ اور جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے کیا کر سکتے ہو تم نکاح کر سکتے ہو بشرتے کیا کرو انہیں ان کیوں مال کے بدلے تلاش کے یعنی مہردو ان کو مہردو ان کو تو اس آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان محرمات کے علاوہ باقی تمام حلال عورتیں کیا ہو گئیں محللات کیا ہو انسان کیلئے ان سے نکاح کرنا حلال ہے جتنی مرضی سے نکاح کرے یہ اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کیا ہے ظاہر ہے یہ اس آیت کا لیکن دوسری آیت جو ہے فَنْكِحُمَّا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَاعَا اس آیت میں نفس کیا ہے بیانِ عدد اس آیت کو لائے ہی کت مقصد کے لئے گیا ہے عدد کو بیان کرنے کے لئے تو ظاہر سے معلوم ہوا جتنے مرضی نکاح کرے اور نس نے بتلایا زیادہ سے زیادہ کتنے کر سکتے ہو چار تو تعارض آیا ظاہر اور نس میں ترجی کس کو دی جائے گی نس کو لحالہ چار سے زائد نکاح جائز نہیں بھی فَإِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُونَ فِي حِلِّ جَمِعِ الْمُحَلَّلَاتِ مِنْ غَيْرِ قَسْرٍ عَلَى الْأَرْبَعَاتِ پس پہلی آیت جو ہے پہلا حکم جو ہے وہ ظاہر ہے فِي حِلِّ جَمِعِ الْمُحَلَّلَاتِ تمام محللات کے حلال ہونے کے اندر مِنْ غَيْرِ قَسْرٍ عَلَى الْأَرْبَعَاتِ چار پر بند کیے بغیر ہی فَيَنْ بَغِيَنْ تَحِلَّ الزَّائِدَةُ عَلَيْهَا مناسب یہ ہے کہ اس سے زائد بھی حلال ہونا چاہیے وَالثانی نفسن اور دوسرے جو ہے وہ نفس ہے فِيَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدِّ عَنِ الْأَرْبَعَاتِ کہ چار پر سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے لِأَنَّهُ سِيقَ لِأَجْ لِلْعَدَدِ اس لی کیونکہ وہ آیت چلائے ہی کس لیے گئی ہے عادت کے لیے عادت بیان کرنے کے لیے فَتَعَارَزَ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان تعارض آیا فَتَرَجَّحَنَّسُ وَيُقْتَسَرُ عَلَيْهَا تو ترجیب پالی نس نے اور اکتفا کیا جائے گا انہیں چار پر وَقِيلَ الْأَوَّلُ نَفْسٌ فِي حَقِّ اشْتِرَاطِ الْمَحْرِ وَالثَّانِ زَاهِرٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے نص ہے انہوں نے دوسری تقریر کیس کی وہ کہتے ہیں پہلی آیت نص ہے فِي حَقِّ اشْتِرَاطِ الْمَحْرِ مَحَر کے شرط ہونے میں پہلی آیت کیا تھی اَنْتَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ آیا اس کے اندر بھئی یہ بشرت ہے کہ تم ان کو تلاش کرو کس کے ذریعے مال کے بدلے تو وہاں محر کا ذکر آیا مالانا تو وہ آیت چلائی ہی اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ نکاح کے اندر محر شرط ہے بھئی یہ بیان کرنے کے لیے اور دوسری آیت کہ جو ہے ظاہر وہ محر کی شرط کا نہ ہونا ہے بھئی دوسری آیت مسنا سلاثہ وربعہ بھئی آیت کے اندر محر کا کوئی ذکار نہیں ہے وہ محر کے ذکر سے ساکت ہے یا مطلق ہے مالانا تو اس آیت کا ظاہر بتلا رہا ہے دوسری آیت کا کہ محر ہو یا محر نہ ہو نکاح ہو جانا چاہیے اور پہلی آیت کا نفس کیا ہے کہ محر کا ہونا ضروری ہے تو ظاہر اور نفس میں تعارض آیا کس کو ترجیح دیں گے نفس کو تو محر ضروری ہوگا اور کہا گیا ہے کہ پہلی آیت جو ہے وہ نفس ہے محر کی شرط لگانے کے اندر اور دوسری جو ہے وہ ظاہر ہے اس محر کی شرط کے نہ ہونے میں لیا نہ ہو ساکت انہاں ذکری ہی اس لیے کیونکہ یہ جو سانی جو ہے اس محر کے ذکر سے خاموش ہے وَمُطْلَقُنْ عَنْهُ اور اس سے مطلق ہے فَتَعَارَضَ بَيْنَهُمَا تَعْرُضَ اَمْ دونوں کے بیچ فَيَتَرَجَّحُنَّ فَتَعَارَضَ بَيْنَهُمَا تَعْرُضَ تو نفس رتہ راجح ہو جائے گی اور مال واجب ہوگا وَمِثَالُ تَعَارُضِ نَسْءٍ مَعَلْ مُفَسَّرِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور نفس کی مفسر کے ساتھ تعارض کی مثال حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے اَلْمُسْتَحَاضَتُ تَتَوَضَّو لِكُلِّ صَلَاةٍ مُسْتَحَاضَ جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ مُصْتَحَاضَ تُتَوَضَّو لِكُلِّ صَلَاةٍ مُسْتَحَاضَ وُضُو کرَے گی ہر نماز کے وقت کے لیے پہلے حدیث کے آئی مُسْتَحَاضَ تَتَوَضَو لِكُلِّ صَلَاةٍ مُسْتَحَاضَ کیا کرے گی ہر نماز کے لیے وضو کرے گی سمجھ میں آیا مثلا زہر کی نماز کے لئے وضو کے یافت کرے گی پھر زہر کی نماز کے بعد اس کا ارادہ ہوا کچھ نفل پڑھ لوں تو نفلوں کے لئے پھر وضو کرے گی پھر ارادہ ہوا میں کچھ قضا نمازیں پڑھ لوں ان کے لئے پھر کیا کرے گی وضو کرے گی پہلی حدیثی یہ معلوم ہے المستحاذہ تتوضہ لکل صلات مستحاذہ کیا کرے گی ہر نماز کے لئے وضو کرے گی اور دوسری حدیث میں کیا رہا ہے المستحاذہ تتوضہ لوقت کل صلات مستحاذہ وضو کرے گی ہر نماز کے وقت کے لئے معلوم ہے زہر کے وقت کے لئے ایک ہی وضو کافی ہے زہر کے وقت وضو کر لیا اور الزہر کے نماز بھی پڑھ لی نفل پڑھنا چاہتی ہے وہ بھی پڑھ لے قضا نمازیں بھی پڑھنا چاہتی ہے وہ بھی پڑھتی رہے ہاں جو ہی زہر کا وقت نکلے گا اثر کائے گا اسے پھر نیا وضو کرنا پڑے گا تو پہلی آیت سے کیا پتہ چلا پہلی حدیث سے کیا پتہ لگا ہر نماز کے لئے کیا کرے گی نیا وضو اور دوسری حدیث سے کیا پتہ لگا نماز کے وقت کے لئے کرے گی یعنی ایک وقت کے اندر وہ ایک ہی پورے وقت کے لئے ایک ہی وضو کافی ہے بھئی فرق سمجھ میں آگیا دونوں کے اندر تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَوَّلَ نَسُّ يَقْتَزِ الْوضُّغَ الْجَدِيدَ لِكُلِّ صَلَاتٍ پہلی حدیث جو ہے وہ نص ہے تقاضہ کرتی ہے نئے وضو کا ہر نماز کے لئے ادا انکانا و قضان چاہے ہو نماز ادا ہو یا قضا ہو فرض انکانا ہو نفل انفر ہو یا نفل ہو لیکن وہ تعویل کا استعمال رکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لام وقت کے معنی میں ہو پہلی حدیث میں آئے نا لِكُلِّ صَلَاتٍ اس میں جو لام آیا اس میں استعمال ہے ہو سکتا ہے یہ لام کس معنی میں ہو وقت کیونکہ لام بمعنی وقت کے استعمال ہوتا رہا ہے کلام عرب کے اندر کو ہو سکتا ہے یہ لام بمعنی وقت کے ہو تو پھر وہی ترجمہ بن جائے گا جو دوسری حدیث کا ہے کہ مستحاضہ مضو کرے گی ہر نماز کے وقت کے لئے لیکن وہ یہ تاستعویل کا احتمال رکھتی ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے لام وقت کے معنی میں ہو فیقفل وضو الواحد فیقل وقت تو پھر اس صورت کے اندر ایک ہی وضو کافی ہوگا پورے وقت کے لئے فتوہ دی بھی ہی ما شاہد من فرضیں ونفلیں تو پس مستحاضہ ادا کرے گی اسی ایک وضو کے لئے جو چاہے فرض اور نفل میں سے یہ احتمال ہے وثانی مفسرون اور دوسری حدیث مفسر ہے اللہ احتمال التعویل وہ تعویل کا احتمال نہیں رکھتی لیو جانی لفظ الوقت اسی ہی سریحا اس لئے کہ اس کے اندر وقت کا لفظ صراحتا پایا جا رہا ہے فیضا تعارض بینہما پس جب ان دونوں کے درمیان تعارض آیا یسارو الہ ترجیح المفسری تو کس جائے جائے گا کس کی طرح مفسر کی ترجیح کی طرح فیقفل وضو الواحد فی کل وقت صلاة مراتا واحدتا بس کافی ہوگا ایک ہی وضو ہر نماز کے وقت میں فی کل وقت صلاة مراتا واحدتا ہر نماز کے وقت کے اندر ایک ہی مرتبہ ایک ہی وضو کافی ہوگا ہر نماز کے وقت کے اندر بھئی ایک مرتبہ وشافی رحملہ لم يتنبہ بہذا فعملہ بالحدیث الاولی اور کہتے ہیں مام شافی رحملہ اس بات پر متنبہ نہ ہو سکے یعنی اس بات کا پتہ نہ چلا فعمل بالحدیث الاول پس انہوں نے کس پر عمل کیا حدیث اول پر ان کے نظر ہر نماز کے لئے الگ وضو کرے گی ومثال تعارض المفسر مع المحکم قوله تعالی اور مفسر کے محکم کے ساتھ تعارض تھی مثال واللہ تعالی کا یہ قول ہے وَأَشْهِدُوا زَوَعَ عَدْلٍ مِنْكُمْ اور تم گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو معا قول ہی تعالی اس قول کا تعارض ہے اللہ کی اس قول کے ساتھ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدَاتٌ قَبُولْ نَا كَرُونَ ان کی شہادت کبھی بھی انہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان کی شہادت اب قبول نہ کرو یعنی جس شخص پر حد لگ گئی محدود في القذف ہوا ان کی شہادت اب قبھی بھی قبول نہ کرو تو کہتے ہیں فَإِنَّ لَوَلَ مُفَسْرٌ اَقْتَذِ قَبُولَ شَهَادَتِ مَحْدُودَيْنِ فِي الْقَذِفِ بَعْدَتْ تَوْبَتِ لِي انہمہ سارا عَدْلَيْنِ حَيْنَ اِذِن پہلا جو ہے وہ مفسر ہے تقاضہ کرتا ہے کہ شہادت کو قبول کیا جائے کس کی شہادت کو محدودین فِي الْقَذِفِ ان دو آدمیوں کی شہادت کو جو محدود فِي الْقَذَفِ ہیں بعد توبتی توبہ کے بعد لِي انہمہ سارا عَدْلَيْنِ حِيْنَ اِذِن اس لیے کیونکہ وہ دونوں عادل ہو گئے اس وقت جب توبہ کر لی تو کیا بن گئے عادل بھئے عادل کی گواہی قبول کی جاتی ہے اچھا نانچہ اللہ کیا فرمارے وَعَشِدُ زَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ تم کیا کرو اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو تو جو شخص محدود فِي الْقَذَفِ ہے محدود فِي الْقَذَفِ ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں لیکن جب وہ توبہ کر لے تو توبہ کے بعد توبہ کیا بن جاتا ہے عادل بن جاتا ہے جب عادل بن گیا تو عادل کے گواہی کو کیا کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے بات سمجھ میں آوے تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَوَلَ مُفَسْرٌ يَقْتَذِ قَبُولَ شَحَادَتِ مَحْدُودَيْنِ فِي الْقَذَفِ بَعْدِ طَوْبَتِ لِي أَنَّهُمَا سَارَ عَدْلَيْنِ حِنَئِ دِن پہلا جو ہے وہ مفسر وہ تقاضی کرتا ہے کہ دو محدود فِي الْقَذَفِ کی شَحَادَتِ کو قبول کرنا چاہیے توبہ کے بعد لیا انہوما سارَ عَدْلَيْنِ حِنَئِ دِن کیونکہ توبہ کے وقت وہ عادل بن گئے جب انہوں نے توبہ کر لی تو اس وقت وہ عادل بن گئے وَثَانِ مَحْكَمُنْ يَقْتَذِ عَدَمَ قَبُولِ حَالِ وَجُودِ تَعْبِدِ فِي سَرِحَن اور دوسری جو آیت ہے وہ محکم ہے وہ تقاضی کرتی ہے شہادت کے قبول نہ کرنے کالی وجود تابید فی سرِحَن بوجہ اس میں ہمیں سراحتاً تابید کے پائے جانے کی وجہ سے کہ اس میں کیا ہے سراحتاً تابید کا ذکر ہے اللہ کیا فرما رہے ہیں وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدًا ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے قبول نہ کرو بھئی یعنی کبھی بھی قبول نہ کرو اچھا تو یہ محکم ہے بھئی یہ تابید کے ساتھ مقید ہے بھئی فَإِذَا تَعَرَضَ بَعِنَهُمَا پس جب ان دونوں میں تعارض آیا تو مفسر تقاضی کرتا ہے گواہی قبول کرنی چاہیے محکم تقاضی کر رہا ہے گواہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے فَإِذَا تَعَرَضَ بَعِنَهُمَا جب ان دونوں کے طرح تعارض آیا يُعْمَلُ عَلَى الْمُحْكَمِ تو عمل کیا جاگا محکم پر وَحَاکَ ذَا فِي کُتُبِ الْأُصُولِ اسی طرح ہے کتُبِ اُصُولِ کتُبِ اُصُولِ میں اس طرح لکھا ہوا ہے وَمَا قِيلَ اِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِثَالُ تَعَرُضِ مُفَسَّرِ مَعَلْ مُحْكَمِ فَمِنْ قِلَّتِ تَتَبُعِ اور وہ جو کہا گیا ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مفسر کی محکم کے ساتھ تعارض کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی تو ارشارہ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے کہ مفسر کی محکم کے ساتھ تعارض کی مثال نہیں پائی جاتی فَمِنْ قِلَّتِ تَتَبُعِ قِلَّتِ تَتَبُعِ کی وجہ سے ہے انہوں نے پوری جستجو نہیں کی پوری تحقیق نہیں کی تو قِلَّتِ جستجو کی وجہ سے انہوں نے ایک قول کیا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی چلی بات مالونا حَذَا فَالْمَرَا اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ